کتنا اچھا ہو کہ ہم اپنی محافل ملاد کی مقصدیت سے آشنا ہو جائیں کتنا اچھا ہو کہ کوئی نوجوان ہماری محفل سے اٹھ کر جائے اور جا کر بوڑے باپ کے قدم پکڑ لے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لے اور کہ ابو جی کئی مرتبہ خطا ہوئی نافرمانی بھی کی آئی سچی توبہ کرتو آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا مجھے معاف کر دیجئے باپ پکڑ کر بیٹے کو سینے سے لگا لے اور کہے بیٹا میں بھی تیرے سے راضی ہوں میں بھی تجھے معاف کرتا ہوں لیکن یہ تو بتاؤ یہ اچھی بات کہاں سے سیکھ کر آئے ہو تو وہ کہہ ابو جی آپ کو نہیں پتا رات ان کا ملاد سن کر آیا ہوں جنہوں نے فرمایا تھا باپ راضی ہے تو رب رحمان بھی راضی ہے یہ بھی ایک ملاد ہوتا ہے کوئی جا کے بڑی ماں کے پاؤں پکڑ کر ماں کو راضی کر لے ماں یہی کہے گی نا بیٹا میں تو پہلے تیرے سے راضی ہوں بھلا میں نے تم سے کیوں ناراض ہونا ہے لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا لیکن بیٹا یہ تو بتاؤ یہ اتنی اچھی احساسے والی باتیں سیکھ کر کہاں سے آئے ہو وہ کہ امی جی آپ کو نہیں پتا رات ان کا ملاد سن کر آیا ہوں جن کی بارگاہ میں ان کی رضائی والدہ بھی آئی تو اپنی چادر کندوں سے اتار کے نیچے زمین پہ بچا دی یہ بھی ایک ملاد ہوتا ہے کوئی نوجوان صبح و فجر کی نماز میں بات جماعت نظر آجائے کاری صاحب اسے مبارک بات دی کہیں بیٹا کمال کر دیا آج پہلی نماز فجر کی اور وہ بھی بات جماعت یہ رات و رات اب دیلی کہاں سے آگی تو کہیں حضرت آپ کو نہیں پتا رات ان کا ملاد سنا ہے جنہوں نے قرمائے تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز میں رکھی گئی ہے یہ بھی ایک ملاد ہوتا ہے کوئی جا کے بھائیوں سے سلو کر لے اور بھائی یہی کہیں گے نا ہم نے برادری کے لوگ ڈالے ہم نے کاروباری تعلقات بھی استعمال کیے لیکن تو تو مانتا ہی نہیں تھا اب تو خود سلو کرنے آگے خیریہ تو ہے وہ کہے بھائی آپ کو نہیں پتا رات ان کا ملاد سنا ہے جنہوں نے فرمایا تھا جو سلو میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا یہ بھی ایک ملاد ہوتا ہے کوئی تاجر سارا دن دکان پہ بیٹھ کے سچ بولنے کا احد کر لے جھوٹ نہ بولے دھوکہ نہ دے فراٹ نہ کرے اس کے ساتھ والے سیلس نہ دکان نہ پوچھے جناب خیریہ تو ہے آج سارا دن سچائی کے ساتھ گزر رہا ہے خیریہ تو ہے وہ کہے جناب آپ کو نہیں پتا رات ان کا ملاد سنے جنہوں نے فرمایا تھا کل قیامت کے دن سچے اور امانت در تاجر نبیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے یہ بھی ایک ملاد ہوتا ہے کوئی بہن اپنے اوپر برکے کی چادر حیاء کا پہرہ نکاب اوڑنی اوڑنے کا مزاق پیدا کر لے اس کی ہم جولیاں یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھے پوچھیں کہ تم تو ایک دوبٹہ بھی سر پہ بہت سمجھتی تھی یہ برکہ یہ اوڑنی یہ سقاف یہ ہجاب یہ نکاب یہ سب کچھ کہاں سے آگے وہ کہے تم میں نہیں پتا رات ان کا ملاد سنا ہے جن کی بارگاہ میں کافر کی بیٹی بھی آئی تو انہوں نے اپنی چادر کندوں سے اتار کے اس کے سر پہ ڈال دی تھی اسی وقت ارادہ کر لیا تھا آج کے بعد کوئی غیر محرم میرا چہرہ نہیں دیکھے گا یہ بھی ایک ملاد ہوتا ہے ہم نے کمک میں بھی جلائے روشتیاں بھی کی چراغہ بھی کیا جنڈیاں بھی لگائی جنڈے بھی نصر کیے یہ سب کام باعث سے برکت ہے اس کی نفیدی وہ تو نادان ہے جو اس عنوان پر بھی امت میں جگڑے ڈالنے آگے میں یہ کہتا ہوں یہ سب کچھ باعث سے برکت ہے اور پھر مجھے بتاؤ یار حضور کی آمد کی خوشی نہیں منانی تو پھر خوشی ہوتی کیا ہے سب سے بڑی کائنات کی خوشی تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا کر دیا لیکن یاد رکھنا بیٹا حضور کی آمد کی خوشی میں یہ سب کام باعث سے برکت ہے لیکن یہ آغاز سفر ہے یہ منزل نہیں منزل ہماری سیرت رسول ہے شروع ہم نے یہاں سے ہونا ہے جنڈیاں لگا کے محبت کے گیت گا کے ہم نے پیار کی علفتوں کی داستانے رقم کر کے لیکن ہم نے یہیں پہ کھڑے نہیں رہنا ہم نے آگے بڑھ کر اپنے حضور کی سیرت کو بھی اپنانا ہے ہم چھوٹے لوگ ہماری باتیں لمبی ہو جاتی ہیں میں اگر ساری بات کو دو جملوں میں کہوں تو میرے شیخ طریقت اپنے مٹھے لہجے میں فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ یہ دیکھئے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں کہا نہیں بیٹا نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے تم دور سے آ رہے ہو تمہاری وضاقتہ شکل و صورت چال ڈال انداز معاشرت طرز زندگی ایسا ہو کہ لوگ مسکر آ کے کہیں وہ دیکھئے ملاد والے آقا کا امتی آ رہا اپنا اڑنا بچھونا چلنا پھرنا کھانا پینا سب کچھ حضور کی سنتوں کے تابعے لے آئیں ان کی ہر سنت ہو ساکب جان و دل سے بھی عزیز ان کی ہر سنت ہو ساکب جان و دل سے بھی عزیز مصطفیٰ کی ذات میں یوں فنا ہو جائیے